موسیقی شہر اقتدار میں بڑی گرفتاریاں پی ٹی آئی چیئرمن بریسٹر گوہر شیر افضل اور شویب شاہین گرفتار بریسٹر گوہر اور شیر افضل کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سے حراست میں لیا گیا شویب شاہین کو اسلام آباد میں ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا قانون شکنی اور بدنظمی کیس میں رہنواؤں کی لسٹ تیار اسرائیلی فوج کے غزہ میں مظلوم اور بے گھر فلسطینیوں پر مظالم چاری چوبیس گھنٹے کے دوران مزید تیتیس فلسطینی شہید اسرائیلی فوج نے وستی اور جنوبی غزہ میں گھروں میں پناہ گوزین کیمپوں کو نشانہ بنایا غزہ پٹی اور جبالیہ میں پناہ گوزینوں کے سکولوں پر بمباری میں بارہ فلسطینی شہید ہوئے بورج پناہ گوزین کیمپ پر حملے میں چار فلسطینی جانبہگ غزہ میں شہادتیں اکتالیس ہزار سے تجابوس کر گئیں پچانوی ہزار سے زائد فلسطینی زخمیں بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کا حسینہ واجد کی حوالگی کے لیے بھارت سے درخواست کا فیصلہ بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرائم ٹرائم ٹرائمینل نے قانونی اقدامات کا آغاز کر دیا آئی سی ٹی کے چیف پروسیکیوٹر محمد تاج الاسلام کے مطابق شیخ حسینہ واجد عبامی احتجاج کے دوران قتل عام کے الزامات میں مطلوب ہیں پینل اقوامی جرائم کا ٹرائمینل دوہزار دس میں حسینہ واجد نے ہی قائم کیا تھا پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کے چھپے ہوئے ایم این ایز کو حراست میں لے لیا گیا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تمام پارلیمنٹیرینز کو حراست میں لے لیا گرفتار ہونے والوں میں آمیر ڈوگر، یوسف خان، نصیم علی شاہ، احمد چٹھا، عویس اور سید اہد شامل بی ٹی آئی رہنما شہریار ریاض کی گرفتاری کے لیے پولس کا چھاپا راولپنڈی پولس نے رات گئے پشاور روڈ پر ان کے گھر پر چھاپا مارا شہریار ریاض گھر پر نہ ہونے کے باعث گرفتاری سے بچ گئے بانی پی ٹی آئی کو عرشد شریف کے قتل کا علم تھا سینیٹر فیصل وابڈا نے بڑا دعویٰ کر دیا کہتے ہیں بانی کو معلوم تھا اس قتل میں مراد سعید اور فیض حمید کا کیا کردار ہے فیصل وابڈا نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں آڈیو ٹی وی پروگرام میں سنما دی آئینی ترمیم کے لیے حکمران اتحادی کی تیاریاں مکمل جے ایو آئی نے بھی اپنا وزن حکومتی پلڑے میں ڈال دیا وزیر اعظم شہباز شریف کا اتحادی جماعتوں کے ارکان کو عشائیہ بی پی ارکان ایوان صدر میں جمع ہوئے صدر اور وزیر اعظم نے قانون سازی پر اعتماد میں لیا وزیر اعظم کا اسلام آباد جلسے میں ہونے والی تقریدوں پر برہمی کا اظہار وزیر اعظم خیبر پختونخواہ کے صحافیوں پر بےہودہ الزامات اسلام آباد جلسے میں علی امین گنڈاپور کی غلیظ زبان نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا صحافیوں کو حریص اور بکاؤ مال کہہ کر ننگا کرنے کا اوچھا بیان دیا صحافی قواتین پر بھی غلازت انڈیلتے رہے صحافی تنظیموں کا وزیر اعظم کے بیان پر شدید احتجاج پارلیمانی ریپورٹرز کا سینٹ اور قومی اسمبلی سے واؤک آؤٹ صحافتی تنظیموں کی علی امین گنڈاپور کے الزامات کی شدید مضمت خواتین کے خلاف نازیبہ ریمارکس پر مافی کا مطالبہ اسوسییشن آف الیکٹرونک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیو ڈائریکٹرز کا شدید رد عمل ایمند کا کہنا ہے ملک میں صحافی دباؤں میں فرائز نبھاتے ہیں تحریک انصاف علی امین سے باز پرس کرے علی امین گنڈاپور کے الزامات اور دھمکیاں ناقابل برداشت ہیں مریم نواز کے لیے انتہائی قابل اعتراض زبان کا استعمال نون لی کے رہنماؤں کا چیلنج اتا تارر بولے علی امین اٹک پل پار کر کے دکھائیں وزیر اعلیٰ کے پی دہشت گردوں سے ڈرتے ہیں مگر جلسے میں خاتون کو للکارتے ہیں آپ جیسے کئی وزیر اعلیٰ ڈیل کیے ناقام جلسے کا غصہ مریم نواز اور اداروں پر نکالا اسما بخاری بولی ایک نشائی نے خاتون وزیر اعلیٰ کے بارے میں نازیبہ زبان استعمال کی پنجاب پولس نشائیوں کا نشا جلد اتار دیتی ہے علی امین نے جلسے میں بڑھ کے ماری دو ہفتوں کا الٹی میٹم ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے صوبے میں رٹ بحال نہ کرانے کا مطلب یہ بندہ دہشت گردوں سے ملا ہوا ہے گورنر خیبر پختونخا کی علی امین گنڈاپور کے نام مناسب بیان کی شدید مزمت وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا پھر مشورہ دے دیا قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی اور حکومتی ارکان میں تلق کلامی عمر ایوب معیشت کی تباہی کا ذمہ دار حکومت کو قرار دیتے ہیں عمر ایوب کے الزامات پر احسن اقبال کا تنز الزامات چور مچائے شور کے مزداد قرار دے دی کہا معیشت پر چڑھے پلاسٹر کی ذمہ داری پی ٹی آئی ہے نون لیگ حکومت گئی تو گروت ریٹ 6 فیصد سے زیادہ تھا پی ٹی آئی دور میں جی ڈی پی گر کر ایک فیصد تک پہنچی چیف جسٹس قاضی فائز عیسا کا مدت ملازمت میں توسیع لینے سے صاف انکار میٹنگ میں بتایا گیا تمام چیف جسٹس کی ملازمت میں توسیع ہوگی میرا جواب تھا باقیوں کی توسیع کر دیں میں ملازمت میں توسیع قبول نہیں کروں گا چیف جسٹس کی صحافیوں سے غیر عسمی گفتگو رانہ سنہ اللہ کہہ رہے ہیں آپ توسیع پر راضی ہیں صحافی کا سوال انہیں میرے سامنے لے کر آئیں چیف جسٹس کا جواب کہا اس میٹنگ میں رانہ سنہ اللہ نہیں موجود تھے تو پر تنقید کریں لیکن گالی دینا درست نہیں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں ان کا اعتراف بھی کرتے ہیں چیف جسٹس کا زیفہ زیسا کا نئے عدالتی سال کے آغاز پر فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کہا پہلے وکیل کو کیس لگنے سے قبل فیصلہ پتا ہوتا تھا اب مجھے بھی دیگر ججز کے فیصلے کا پتا نہیں ہوتا کہا جاتا ہے چیف جسٹس کی وجہ سے فلاہ کیس نہیں لگا اب کیس چیف جسٹس نہیں بلکہ کمیٹی مقرر کرتی ہے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو نیب ترامیم کیس کا وائدہ مل گیا نیب نے نیا توشہ خانہ ریفرنس واپس لے لیا بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی کیس ختم کرنے کی استعداد احتساب عدالت نے کیس سپیشل جج سینٹرل کو منتقل کر دیا ایف آئی اے نے کیس کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل دے دی عربوں کھربوں کی زمین اور کوریوں کے بھاؤ اشرافیہ کلب لاہور جم خانہ کی ماہانہ لیز صرف چار سو سترہ روپے اشرافیہ عوام کے پیسے سے مزید عیاشی نہیں کر سکتی امجد علی جاوید کا ایوان میں دھوندار خطاب لاہور جم خانہ سے پچھتر سال کا تابان وصول کرنے کا مطالبہ مجتبہ شجاور رحمان صاحب یہ کیا ہو رہا ہے سپیکر ملک احمد خان بھی اشرافیہ پر برس پڑے سپیشل کمیٹی سے دو ہفتے میں ریپورٹ طلب سندھ حکومت نے عرصہ ایکٹ میں ممکنہ ترمیم کی مخالفت کر دی نسار کھوڑوں نے عرصہ ایکٹ میں ترمیم کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی کہتے ہیں عرصہ ایکٹ میں کوئی ترمیم منظور نہیں صوبوں کی مرضی کے بغیر ترمیم کیسے ہو سکتی ہے صوبے کے پانی کی کٹوتی منظور نہیں یہ پورے سندھ کا مسئلہ ہے وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کے خلاف پروپیگنڈے کا کیس فلک جاوید سمیت پانچ ملزمان کے شناختی کارڈ بلوک کرنے کا فیصلہ ایف آئیے سائبر کرائم نے ناظرہ کو مراسلہ لکھ دیا ملزمان میں فلک جاوید صرف پاکستان میں موجود ہیں باقی چاروں پیرون ملک ہیں چین میں ایشین ہاکی چیمپننز ٹرافی کے مقابلے جاری پاکستان اور کوریا کا میچ دو دو گول سے برابر پاکستان کے ہنان شاہد نے دونوں گول آخری منٹ میں کیے گزشتہ روز بھی پاکستان اور ملیشیا کے درمیان میچ برابر رہا پیرس میں پیرالیمپکس کی رنگہ رنگ اختتامی تقریب ایفل ٹاور کو برکی کم کموں سے سجایا گیا آتش بازی اور فنکاروں کی خوبصورت پرفارمنس چین چھانوے گولڈ میڈلز کے ساتھ سر فہرست رہا مقابلوں میں نواسی ملکوں کے دو ہزار سے زائد کھلاری شریک ہوئے اتالوی کھلاری جنگ سینر نے یو ایس اوپن کا ٹائٹل جیت لیا جنگ سینر نے امریکہ کے ٹیلر فرٹر کو شکست دی روان سال یہ ان کا دوسرا گرانڈ سلم ٹائٹل ہے اتالوی کھلاری نے فتح کو اپنی بیمار خالہ کے نام کر دیا محکمہ ایک سائز میں من پسند نمبر پلیٹس کی تشہیر کومیڈین افتخار تھاکور بھی بینٹی نمبر کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں افتخار تھاکور نے تھاکور ون نمبر مانگ لیا مفتی عبدالکوی کو مفتی قوی ون نمبر مل گیا ڈائریکٹر محمد عاصف کہتے ہیں مفتی عبدالکوی کو نمبر پلیٹس بطور سوینئر دی گئے اور برطانوی شہزادی کیٹ میڈلٹن نے کینسر کو شکست دی دی پرنسس آف ویلز نے کیمو تریپی مکمل ہونے کا اعلان سوشل میڈیا پر کیا برطانوی شہزادی نے شوہر اور بچوں کے ساتھ نئی ویڈیو شیئر کی برطانوی شہزادی نے دوران علاج نیک خواہشات کا اظہار کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا